نمسکار اسم نیوز میں آپ کا سواگت ہے میرے نام ہے کومل اور آج ہمارے ساتھ ہے رام مہر ملک جی ملک جی آپ کا ہمارے سومش آگت ہے مہر جی رافیل نے جو نمبو مرچی سے آپ سواگت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کومل دیکھیں مجھے بڑی ہسی آ رہی ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ یعنی ابھی دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ آج دیش کے اندر راجنیتی یعنی کہ پرشاہ سے ان لوگوں کے ہاتھ میں جس کو دیش کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے اور خاص کر کے سینہ کے بارے میں سینہ کے بارے میں ان کو کچھ بھی گیان نہیں ہے سینہ کے ہاتھیانوں کے بارے میں گیان نہیں ہے اگر میں تو یہ کہنا چاہوں گا ان کو سجھاؤ دوں گا بہت سارا پیسہ بچ جائے گا دیش کا یہ رافیل کے لیے انہوں نے چاہے وہ غلط دیا صحیح دیا گھوٹالا کیا نہیں کیا وہ سوال الگ ہے لیکن رافیل کے لیے جو پیسہ یہ فرانس کو دے رہے ہیں وہ پیسہ دیش میں واپس واپس سرکوز کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نمبو مرچی سے ہی لڑائی جیت جائے گی یہ ایک نیا انہوں نے اڈمبر شو کیا ہے شروع کیا ہے کہ نمبو مرچی سے ہی لڑائی جیتی جائیں گی اور وہ رافیل تو ابھی تک بھارت کی دھرتی پر آئی نہیں ہے ابھی اس کو بھارت کی دھرتی پر پہنچنے میں کم سے کم ساتھ آٹھ مہینے لگیں گے کم سے کم ساتھ آٹھ مہینے لگیں گے اور آج اس کا نمبو مرچی سے وہاں سواگتی ہے کہاں کے اندھ بشواس آگے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سینک بھگوان کو نہیں مانتے سینک بھی بھگوان کو مانتے ہیں ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں مندر گردوارے سب ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ جا کر کے وہاں پاکھنٹ اور یہ درباگی کی بات ہے کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کو یہ پاکھنٹ بولتے ہیں اور یہ خود اس اندھ بشواس میں تل رہے ہیں تو یہ بہت ہی درباگی کی بات ہے ابھی رافیل کو آٹھ مہینے لگیں گے دیس میں آنے میں ارے دھرتی پر آئے گا تب اس کا سواگت تم کر لو جس طریقے سے بھی کرنا ہے اور وہ بھی نمبو مرچی سے لڑائیاں نہیں لڑی جاتی لڑائیاں سینک کی شکتی کے اوپر اڑی جاتی ہے ایک سینک بہدور ہوتا ہے اور بھارت ورس کی سینہ دھرتی کے اوپر کسی بھی دیس کی سینہ اتنی بہدور نہیں ہے جو ہماری ہیں چاہے وہ ہماری آرمی ہے نیوی ہے ائر فورس ہے ایون پاراملٹی فورس ہمارے دیس کی سینہ ہے میں پولیس کو بھی یہی کہوں گا پولیس کی پولیس بھی ہماری بہت بہدور ہے وہ الگ بات ہے کہیں کہیں تھوڑی سے فرشاسن کی کمیوں کی وجہ سے غلط کام ہو رہے ہیں وہ ساری نکار آتمک راجنیتی کا نتیجہ ہے ورنہ سینک تو بہدوری کے لیے جانا جاتا ہے خاص کر کے بھارت ورس کی جو آرمیڈ فورس ہیں بھارت کا جو سینک ہے اس کی بہدوری کا پوری دنیا میں مشال دی جاتی ہے تو ہم اپنے دمپر لڑائیوں لڑتے ہیں اپنے دمپر جیتے ہیں ہماری اپنی شکتی ہے ہمارا اپنا ججبہ ہے دیش کے پرتی پیار ہے ہمارا ماتر بھومی کے پرتی پیار ہے ان لیتا ہوں کہ اگر بات چلے تو یہ تو ہو گئے پھر یہ تو مروا دیں گے دیش کو سب کو ایسے ہی تو یہ بہت دکھت ہے یہ اند بشواس ہے اور اس کو تو ترند بند کیا جانا تھی ترند بند کیا جانا تھی اور آٹھ مہینے پہلے جا کر کے ویدیش کی درتی پر جا کر کے پوجا ویدیش کی درتی پر پوجا کر کیا لوجک ہوا ارے تم نے پوجا ہی کرنی تھی اپنی درتی بہانے کے بعد تب تک تو انتظار کرتے تو یہ بہت دکھت ہے کمال بہت دکھت ہے یہ اند بشواس ہے ایسے لڑائیاں نہیں جیتی رہا تھی اس سے سینک کا منوبل اور کم ہو رہا ہے ان کے پاخنٹ باجی کو دیکھ کر کے ہمیں دکھ ہوتا ہے ان باتوں کا سینک کو اپنے حساب سے کام کرنے کے لئے چھوڑ دینا چاہیے اس کے اتھیاروں کا کیسے کر رہا ہے اب یہ بتائیے رافیل کی تو پوجا کرنے چلے گئے اور بڑا دکھت ہے اب ہی ہمیں سننے میں آرہا ہے کہ یہ جتنے بھی ارڈنیرز فیکٹریز ہیں جہاں ہمارے اتھیار اور امنیشن بنتے ہیں ان کو یہ پرائیوٹیز کرنے جا رہے ہیں کتنی گھنوں نہیں ارکت ہے یہ تو کیا سیکرٹس رہیں گے ہماری جب وہ سیبل کے آتھوں میں چلا دائے گا جو ہماری اندرونی ساری باتیں ہیں تو یہ دیش کہاں سے سرکشت رہے گا تو یہ سوائے ان کو ووٹ بینک کیا اور کوئی راجنیتی نہیں آتی ہے ان کو نہیں معلوم دیش کی سرکشاں کیسے قائم کرنی ہے یہ دیش کے لیے ہمیشہ خطرہ پیدا کرنے کی خرص کرتے ہیں تو یہ بہت درباگی ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں میں اس کو خارج کرتا ہوں سرے سے خارج کرتا ہوں یہ غلط عرکت ہے اور ایسی چھوٹی سوچ راجنیتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے